پاکستان کے زلہ قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں واقعی مسٹر مایکل آپ نے یہ کام شاندار کیا اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ مجھے دے دیں شاید میں اسے بہتر طریقے سے استعمال کر سکو میں نے کہا اور مایکل نے پسٹول میرے حوالے کر دیا میں چٹان کی آٹھ سے ایک بر پھر گردن نکال کر ادھر در دیکھنے لگا کوئی پچیس فٹ آگے بڑھنے کے بعد چٹان کوس کی طرح مڑ رہی تھی میں بھی چٹان کی آٹھ سے نکلا بھی نہ تھا کہ دفتن پھر گولیاں چلنے لگی کئی گولیاں میرے سر سے شائن شائن کرتی ہوئی گزر گئیں میں پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے بہت قریب سے فائر کیے ہوں پھر یکی یک سامنے سے ایک آدمی کی کھوپڑی بڑے سے پتھر کے اکب سے اٹھتی ہوئی دکھائی دی اور میں نے شست بانت کر فائر کر دیا نامعلوم دشمن کے حلق سے ایک کریہا چیخ نکلی اور پھر خاموشی چھا گئی کئی لمحات گزر گئی لیکن اس طرف اب بلکل خاموشی تھی میں چٹان کی آر سے نکل آیا اور رینگتا ہوا آگے بڑھنے لگا میرے پیچھے مائیکل اور میک نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش شروع کر دی تھی اس بڑے چٹانی پتھر کی پیچھے ایک شخص اپنے ہی خون میں نہایا ہوا مردہ پڑا تھا میرے پستول سے نکلی ہوئی طاقتور گولی نے اس کے دماغ کو پھار دیا تھا مائیکل نے گہرا سانس لیا اور پھر زور سے لاش کے پہلوں میں ٹھوکر ماری یہ شخص مر چکا تھا اور اب اس میں زندگی کی کوئی رمک باقی نہیں تھی ہم نے آگے بڑھ کر اس کی رائیفل پر قبضہ کر لیا لیکن رائیفل کا میگزین خالی تھا وہاں سے نیچے گہرائی میں بلکہ دور دور میلوں تک کا منظر ہمارے سامنے تھا خدا کی پناہ مائیکل نے ہامتے ہوئے کہا اور بھی کیابن ہم نے اس کی بات پر چونک کر نیچے گہرائی کی جانب دیکھا لکڑی کی کیابنوں کی ایک کتار دور تک چلی گئی تھی مگر سوال یہ ہے کہ یہ شخص تنوں تنہا یہاں کیا کر رہا تھا ممکن ہے وہ انہی کیابنوں کے اندر ہوں مگر دور سے تو یوں لگ رہا ہے جیسے یہ اندر سے بلکل ویران پڑے ہوں مائیکل خود سے سوالات کر رہا تھا میگ اس دوران میں تیزی سے مرنے والے کی کپڑوں کی تلاشی لے رہا تھا چند مڑے تڑے کرنسی نوٹوں کی سوا اس کی جیب سے کچھ نہ نکلا میں غور سے ادر ادر دیکھ رہا تھا اگر یہ شخص بھی انہی لوگوں کا ساتھی تھا جو میرے یا اس پوری سرار شخصیت کے تاکو میں تھے تو یقینی طور پر کچھ اور لوگوں کو بھی یہاں ہونا چاہیے کیا مائیکل کے خیال کے مطابق وہ لوگ ان کیابنوں میں موجود ہیں واقعات عجیب و غریب انداز میں پیش آ رہے تھے اگر یہ شخص تنہا تھا تو اس نے ہم پروفائر کیوں کی اس فائرنگ کا مقصد کیا تھا بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں کی آواز ابری اب کیا خیال ہے مسٹر علی مجھے شک ہے کہ یہ شخص یہاں اکیلا تھا مائیکل نے کہا نہیں مسٹر مائیکل اگر یہ شخص واقعی یہاں اکیلا تھا اور اس کے ساتھی یہاں سے کہیں دور ہیں تو پھر اس نے فائرنگ کر کے ہماکت کا ثبوت دیا ہے کیونکہ ہم لوگ چوکن نہ ہو گئے میں نے کہا یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ اس فائرنگ سے ہمیں یہی روکے رکھنا چاہتا ہو اور اسے اپنے ساتھیوں کا انتظار ہو مائیکل نے رائے ظاہر کی پھر بولا ویسے مسٹر علی میں صحیح نشانے پر آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اس نشانے نے اس وقت ہمیں ایک زبردست خطرے سے نجات دلائی ورنہ یہ کتہ ہم میں سے ایک آدھ کو ضرور لے مرتا میں خود پستول سے صحیح نشانہ نہیں لگا سکتا کبھی استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی آپ بلا شبہ حیرت انگیز ہیں مسٹر علی ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی بہترین نشانہ باز ہے ویسے یہ شروعی سے خود کو حیرت انگیز ثابت کرتے رہے ہیں میک نے بھی مسکراتے ہوئے کہا پھر بولا میرا خیال ہے ہمیں وقت ضائع کیے بغیر یہاں سے آگے بڑھ جانا چاہیے ان کیابنوں کی سمت میں چلتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا لاش پر آخری نگاہ ڈالنے کے بعد ہم وہاں سے چل پڑے کمبخت کی جیبوں سے اگر کچھ برامد ہو جاتا تو یہ تو پتہ چل جاتا کہ یہ ہے کون میک نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس کی بات کا مینے یا مائیکل نے کوئی جواب نہیں دیا ہم سہمے لوگوں کی نزدیک پہنچ گئے انہیں اتمنان دلایا کہ خطرہ دور ہو چکا ہے پہلے تو کسی کو یقین نہ آیا کہ اتنی جلدی خطرہ کیوں کر دور ہو گیا لیکن جب آگے بڑھ کر انہوں نے اپنی آنکھوں سے خود اس نامعلوم شخص کی لاش اور اس کی رائیفل بھی دیکھ لی تو انہیں یقین آ گیا ہم نے راستہ تیہ کرتے ہوئے لاش اٹھا کر ایک گہرک کھٹ میں اچھال دی اور ہتی الامکان وہاں سے خون کے دبے بھی صاف کر دیئے احتیاط کا تقاضی یہی تھا مائیکل نے میری اس بات سے اتفاق کیا اور کہا میرا خیال ہے اب ہمیں مزید احتیاط سے کام لینا چاہیے اگر ان کیابنوں میں دشمن کے کچھ اور آدمی بھی چھپے ہوئے ہمارے قریب آنے کا انتظار کر رہے ہوں تو کیا ہوگا میک نے تشویشناک لہجے میں کہا ہاں اس بات کا امکان ہے اور ان چٹانوں کی اکب میں چلتے رہنا چاہیے میک بلکل ٹھیک کیا رہا ہے میں نے اس کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا چنانچہ ہم نے سڑک کے ذریعے سفر کرنے کا پروگرام منسوخ کر دیا اور نیچے اتر کر چٹانوں کی اکب میں چلنے لگے ایسا کرنے میں اگرچہ دکت ضرور تھی لیکن دشمن کے اچانک اور فوری حملے سے ہم محفوظ رہ سکتے تھے ایک لمبا اور دشوار گزار راستہ تیہ کرنے کے بعد ہم ان کیابنوں تک پہنچ گئے مگر وہاں کسی انسان کا وجود نہیں تھا ہر طرف ویرانی اور سنناٹا پھیلا ہوا تھا یوں لگتا تھا جیسے صدیوں سے اس علاقے میں کسی انسان کا گزر نہ ہوا ہو ہم پریشانی گاہوں سے ان کیابنوں کو تکتے رہے مجھے یقین ہے یہاں کوئی نہیں ہے فریڈ نے زیرے لب کہا کوئی دعاں وغیرہ بھی کسی کیابن سے نہیں اٹھ رہا جس سے اندازہ ہو کہ یہاں کوئی ہے مائیکل بولا بڑا پوریسرار ماحول لگتا ہے مگ نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا ممکن ہے ان بدماشوں نے ہمیں پھنسانے کے لیے کوئی گہری چال چلی ہو ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے ان کیابنوں میں داخل ہونے میں بھی مکمل احتیاط رکھنا سود مند ہوگا یوں کرتے ہیں کہ باقی لوگوں کو یہی چھوڑ دیتے ہیں میں مائیکل اور علی وہاں چلتے ہیں یہ بہت بہتر ہوگا میں نے جواب دیا مسٹر آسٹن کیا آپ ان لوگوں کا خیال رکھیں گے یقیناً آپ لوگ اتمنان سے جائیں اگر کوئی گڑ بڑ ہوئی تو ہم یہاں کم از کم ان لوگوں کے تحفظ کا بندوبستو کر سکتے ہیں بوڑے آسٹن نے کہا ہم لوگ گہرے کھڑ میں اتر کر کیابنوں کی جانے بڑھنے لگے کبھی کبھی ہمارے سامنے ٹیلے آ جاتے تھے اور پیچھے کھڑے ہوئے لوگ ہماری نگاہوں سے اوجل ہو جاتے تھے میں تربیت یافتہ تھا اور اس طرح آگے بڑھ رہا تھا کہ اگر مجھ پر فائر بھی کیا جاتا تو اپنا بچاؤ کر سکتا تھا مائیکل اور میک نے یہاں بھی میری ٹیکنیک استعمال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اس کے ماہر نہیں تھے چنانچہ انہیں اس طرح چلتے رہنے میں دکت پیش آ رہی تھی چلے لمحوں بعد ہم بالکل نزدیک پہنچ کر کیابنوں کی سنگن لینے لگے لیکن وہی خاموشی وہی سنناٹا کسی انسانی وجود کا پتہ نہیں چلتا تھا میں ایک کیابن میں جانکنے لگا میری دیکھا دیکھی مائیکل اور میک بھی قریب آ گئے اور ہم چاروں طرف گھوم پھر کر ان کیابنوں کو دیکھنے لگے کتھی کوئی بات نہیں تھی چنانچہ ہم نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر مسٹر آسٹن کو اشارہ کیا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ بھی یہاں پہنچ جائیں ہمارا یہ اشارہ دیکھ لیا گیا اور کچھ دیر بعد مسافروں کا کافلہ اس طرف آنے لگا ان لوگوں کے راستے میں کوئی مزاہمت نہیں تھی چنانچہ میں میک اور مائیکل کو وہیں چھوڑ کر خود ایک کیابن کی جانب بڑھ گیا یہ کیابن دوسروں کی نسبت زیادہ کشادہ اور مضبوط تھا کیابن میں داخل ہو کر میرے موں سے حیرت و مسرط کی ایک چیخ نکل گئی نہائیت آرام دیکھ کیابن تھا ضرورت کی چیزوں سے برا ہوا مٹی سے جلنے والا سٹو اور کئی ہیٹر موجود تھے گرم اور قیمتی کملوں کا ایک امبار تھا دیواروں پر لکڑی کے لمبے لمبے تختیں جڑ کر وہ ڈبے رکھے گئے تھے جن میں کھانے پینے کی چیزیں بند تھی میں ششدر رہ گیا جن کیابنوں میں میں نے اب تک جانکا تھا ان میں کچھ بھی نہیں تھا ممکن ہے صرف چند کیابنوں میں زندگی کے آثار ہوں میں اس کیابن سے نکل کر اس کے بلکل قریب ایک دوسرے کیابن میں داخل ہوا یہ بھی بڑے اور کشادہ کیابنوں میں سے ایک تھا وسط میں لکڑی کی ایک بہت بڑی میز بچی ہوئی تھی اور اس پر کھانے کے چھوٹے برطن ٹین کی پیالیاں اور مگ پڑے ہوئے تھے ان پیالیوں اور مگوں کی تیہ میں جو کہوہ بچ گیا تھا وہ سردی کے باعث جم گیا تھا میں نے ایک مگ میں انگلی ڈال کر کہوے کی سخت تیہ کو توڑنے کی کوشش کی اس نے انگلی کے دباؤ کو فوراں قبول کر لیا اور تیہ ٹوٹ گئی صاف ظاہر تھا کہ جو لوگ ان کیابنوں میں رہ رہے تھے انہیں یہاں سے گئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا لیکن وہ کہاں چلے گئے یہاں یہ خاموشی کیوں ہے میں نے پریشان ہو کر سوچا اور پھر دوسرے کیابنوں کا جائزہ لینے لگا چار کیابنوں میں یہ سامان موجود تھا باقی کیابن خالی پڑے تھے ان میں کوئی سامان نہیں تھا لیکن یہ چار کیابن ایسے تھے جن میں ضروریات زندگی کی تقریبا تمام چیزیں موجود تھیں اور یہ سب ہمارے کام آ سکتی تھی میں نے باہر نکل کر دیکھا کافلہ بھی کیابنوں کی نزدیک نہیں پہنچا تھا البتہ وہ خاصا فاصلہ تیہ کر چکے تھے میک اور مائیکل ان لوگوں کی نگرانی کر رہے تھے اور قربہ جوار پر نگاہ بھی رکھے ہوئے تھے میں کیابنوں کے قب میں ادھر ادھر نگاہیں دڑھانے لگا کئی جگہ برف پر مجھے ٹائروں کی نشانات نظر آئے اور میرے اس شبے کی تصدیق ہو گئی کہ ان لوگوں کو یہاں سے گئے زیادہ دیر نہیں گزری پھر میں بھی مائیکل اور میک کے پاس پہنچ گیا کافلے والے اب بالکل نزدیک آتے جا رہے تھے ان کے چہروں پر گہرہ تجسس پھیلا ہوا تھا مائیکل نے گوم کر مجھے دیکھا اور آہستہ سے مسکرا دیا آپ ان کیابنوں میں کیا تلاش کر رہے تھے مسٹر علی اس نے سوال کیا ضروریات زندگی کا سامان میں نے جواب دیا اوہ کیا وہ ان کیابنوں میں موجود ہے مائیکل نے پرمزہ انداز میں کہا ہاں میں نے جواب دیا اور مائیکل چونک کر مجھے دیکھنے لگا کیا مطلب مطلب یہ کہ ضروریات زندگی کا تمام سامان ان کیابنوں میں موجود ہے کیا واقعی مگ حیرت سے بولا ہاں آپ کو واقعی حیرت ہوئی ہوگی لیکن جن کیابنوں میں ہم نے دیکھا تھا وہاں تو کچھ نہیں تھا یہ بھی دلچسپ اتفاق ہے کہ جب ہم کیابنوں کے اکب سے جانک رہے تھے تو ہم میں سے کوئی ایسے کسی کیابن کو نہ دیکھ سکا جس میں وہ سامان موجود ہے ابھی جب یہ لوگ قریب آ جائیں تو آپ ذرا ان کیابنوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ وہاں کیا کچھ موجود نہیں ہے خدا کی پناہ لیکن کوئی انسان نہیں ہے یہاں مائیکل نے سوال کیا یہی تو دلچسپ بات ہے مسٹر مائیکل یوں لگتا ہے جیسے انہیں یہاں سے گئے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا لیکن وہ کہاں گئے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے جبکہ برف کی سوید تیہ دور دور تک سنسان پڑی ہوئی ہے تاجب کی بات ہے واقعی تاجب کی بات ہے مسٹر مائگ اگر آپ یہاں رکھیں تو میں جا کر ان کیابنوں کو دیکھ لوں مجھ سے سبر نہیں ہو رہا ہے مائیکل بولا اور مائگ نے مسکرا کر گردن ہلا دی مائیکل میرے ساتھ بڑے کیابن کے اندر گیا اس نے اس کیابن کو دیکھ کر شدید تاجب کا اظہار کیا ایک ایک چیز کو چھو چھو کر دیکھنے لگا جمی ہوئی پیالی سے کہوے کا ایک ٹکڑا نکال کر زبان پر رکھا اور فوراں تھو کر بولا اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہوات دو روز سے زیادہ پرانا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دو روز قبل یہ جگہ چھوڑ دی تھی لیکن وہ غائب کہاں ہو گئے انہوں نے یہ ساری پلاننگ تیارہ پہاڑوں میں اتارنے کے لیے کی تھی تو پھر وہ یہاں سے غائب کہاں ہو گئے میرا سوال تھا اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کافلہ پہنچ گیا آوازیں قریب ہی سنائی دے رہی تھی اس لیے ہم دونوں بھی باہر نکلائے سردی کے مارے ہوئے بڑی تیزی سے کیابنوں میں گسنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے اپنے لیے جائے پناہ تلاش کر لی اتفاق سے ایڈلر اس بڑے کیابن میں جاگوسا تھا جو سامان کی کیابنوں میں سے ایک تھا چند لمحے وہ اندر ہاں پھر ناک بون جڑھاتا ہوا باہر نکل آیا برائے کرم اس کیابن کا دروازہ بند کر دو بڑا تافون ہے یہاں پہاڑی چوہوں کی لاشیں سڑ رہی ہیں اس سے بیماری کے جراسیم بھی ہماری رگوں میں داخل ہو سکتے ہیں اس نے باہر نکل کر کیابن کے دروازے کو بند کر دیا مجھر مائیکل کو اس بات پر ضرور ہنسی آگئی مائیکل نے اس کے پاس پہنچ کر کہا اوہ مسٹر ایڈلر میرے خیال میں آپ کو فوراں وصل کرنا چاہیے آپ اندر سے آئے ہیں میرے بارے میں آپ فکر نہ کریں مسٹر پائلٹ میں ٹھیک ہوں ایڈلر نے تیوری چڑھا کر کہا ہرگز نہیں آپ بھی دوسروں کے ساتھ ہیں آپ کو وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو دوسروں کی مفاد میں ہے مائیکل بولا دیکھو مسٹر پائلٹ حد سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو میں ذرا مختلف مزاج کا انسان ہوں اگر تمہارا خیال ہے کہ ایک گروہ بنا کر اس خطرناک ماحول میں تمہاری لیڈری چل جائے گی تو یہ تمہاری ہماکت ہے میں تم سے دشمنی پر آمادہ ہو جاؤں گا اور اس کے بعد خواہ کچھ بھی ہو جائیں میں تمہیں ضرور ہلاک کر دوں گا مائیکل بلا شبہ ٹھنڈے دماغ کا انسان تھا ہس کر کہنے لگا نہیں مسٹر ایڈلر نہ میں آپ کی دشمنی چاہتا ہوں نہ ہی ہلاک ہونے کا خواہش مند ہوں صرف ایک اطلاع قبول فرمائیے یہاں اور بھی کئی کیابنوں میں وہ سب کچھ موجود ہے جو آپ نے اس کیابن میں دیکھا ہے ہاں ایڈلر کا موت تاجب سے کھل گیا اور ہمارے حلق سے کہہ کے اُبل پڑے مسافروں کی ٹولیاں بن گئی تھی انہیں ضرورت کا کوئی سامان لینے سے نہیں روکا گیا تھا ظاہر ہے اب ان پر مسلسل کنٹرول تو نہیں کیا جا سکتا تھا ایڈلر کی طرح دوسرے لوگ بھی باغی ہو سکتے تھے بڑے کیابن میں ہمارے ساتھ مورنا اور مسٹر ہائکر بھی تھے لوبہ بھی یہی موجود تھا اور باقی وہ تمام لوگ موجود تھے جو پہلے بھی ساتھ رہے تھے کاش ہمیں ان کیابنوں سے ہتھیار وغیرہ مل سکتے میک نے کہا میں نے دو کلھاڑیاں اور چار چاکو قبضے میں کر لیا ہے خاص طور سے مسافروں کے اندر داخلے سے قبل میں نے سامان کے تمام کیابنوں کی تلاشی لی تھی صرف اس مقصد کے تحت کہ کہیں ہتھیار جیسی خطرناک شاہ ایڈلر جیسے بدماش لوگوں کی ہاتھ نہ لگ جائے فریڈ نے کہا اور سب چونک پڑے ہم نے تحسین آمیز نگاہوں سے فریڈ کو دیکھا بہت امدہ کام کیا ہے تم نے فریڈ بلا شبہ اس وقت یہ چیزیں بھی بہترین ہتھیار کی مانید ہیں میں نے کہا ویسے اب کیا پروگرام ہے دوستو ہمیں اس جگہ کب تک رکنا ہے یہاں طویل آرام کریں گے یا بس تھوڑی دیر کے بعد چل دیں گے آسٹر نے سوال کیا ہر چند کی موسم خوشگوار اور آسمان صاف ہے لیکن ہم لوگ اس بری طرح تھک گئے ہیں کہ اب آرام کیا بغیر چارہ نہیں ہے عورتیں بچے اور زخمی افراد وغیرہ اس سفر سے خاص طور پر متاثر ہوئے ہیں اس لیے میرے خیال میں ہمیں یہاں کل تک رکنا چاہیے یہاں سردی سے بچاؤ اور استعمال کے لیے دوسری چیزیں مل گئی ہیں اس لیے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی مائیکل نے کہا ہم سب اس بات پر متفق ہو گئے جیکسن نے کہا یہاں ایشو آرام کی ساری چیزیں مل گئی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں ان لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو یہ چیزیں چھوڑ کر ہماری نگاہوں سے روپوش ہو گئے ہیں تمہارا خیال بالکل ٹھیک ہے جیکسن اس کے لیے ہمیں باری باری پہرہ دینے کا بندوبست کرنا ہوگا میک بولا ایسا ہی ہوگا مائیکل نے کہا مورنہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دونوں ائر ہسٹسوں کی مدد سے پریشر سٹوف جلا کر سوپ تیار کرنے لگی لوبو ہیٹروں سے الجا ہوا تھا کچھ دیر میں اس نے ہیٹر جلا کر سردی دور کر دی اور پھر خوراک کے ڈبے کھول کھول کر دیکھنے لگا جب تک یہ لوگ کھانا تیار کریں اور ہم لوگ باہر چل کر پہرہ دینے کی جگہ منتخب کر لیں جیکسن نے تجویز پیش کی اور ہم لوگ باہر نکل آئے دوسرے کیابنوں کی مکیم بھی اپنے مشاغل میں مصروف تھے ہم نے پہرہ دینے کیلئے ایک امدہ جگہ منتخب کی جہاں سے ہم سڑک اور اس سے ہٹ کر دوسری جگہوں پر بھی آسانی نگاہ رکھ سکتے تھے پہرے کی معاملے میں ضروری امور تیہ کر لیا گئے اسی وقت ایک ہسٹس ویلی سن نے باہر آ کر اطلاع دی کہ کھانا تیار ہے اہل خاندان کی طرح ہم لوگ کھانے کی گرد بیٹھ گئے اس حولناک ماحول میں بھی اس وقت کھانے میں وہ لطف آیا کہ ناقابل بیان ہے اس کے بعد ہم باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے مسٹر ہائکر کی حالت بہتر تھی لیکن ان کی زبان بدستور خاموش تھی ہماری باتوں میں انہوں نے کوئی دخل نہیں دیا مجھے کچھ دیر بعد مورنہ سے گفتگو کرنے کا موقع مل گیا ہم کیبن کے ایک گوشے میں اقبی کھڑکی کے سامنے جا کھڑے ہوئے جس سے باہر کی سفید فضاء بہت خوشگوار لگ رہی تھی اس کھڑکی کے پٹ نہیں تھے اور اسے بند کرنے کا کوئی اور ذریعہ بھی نہیں تھا اس لیے صرف یہی کھلی رہ گئی تھی اور اس سے باہر کا موسم اندر بھی اثر انداز ہو رہا تھا اس نے ہیٹر کی کارکردگی کچھ کم کر دی تھی مسٹر ہائکر کی حالت بہت بہتر معلوم ہوتی ہے میں نے کہا ہاں مورنہ کسی قدر مسرور لہجے میں بولی تم سے گفتگو کی انہوں نے کوئی خاص نہیں تم ان کے لیے پریشان ہوگی مجھ سے زیادہ تو تم ان کے لیے پریشان معلوم ہوتے ہو مورنہ نے کسی قدر جلائے ہوئے لہجے میں کہا اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا میں نے معذرت آمیز لہجے میں کہا سوری مورنہ میرے خیال میں تم اس وقت تنہائی چاہتی ہو ایسی بات تھی تو کہہ دیتی مجھ سے ویری سوری میں واپسی کے لیے مڑا تو مورنہ نے میرا بازو پکڑ لیا اپنی طرف سے ہی فیصلہ کر لیا میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی نہیں تمہارا موڈ بتاتا ہے کوئی تکلف نہیں ظاہر ہے میری ہماکت ہے میں نے کہا علی پلیز یہ بات نہیں ہے پھر کیا بات ہے تم صرف مسٹر ہائیکر کے بارے میں ہی کیوں بات کرتے ہو پھر کس کے بارے میں کروں میں کسی قابل نہیں ہوں یہ بات نہیں ہے مورنہ میں سمجھ میں نہیں آتا میں تمہارے بارے میں کیا بات کروں میں کسی قابل نہیں ہوں اس نے پھر بات دہرائی دیکھو مورنہ ہم دونوں میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ حالات کیا ہوں اگر ہم زندہ سلامت اپنی منزل پر پہنچ جائیں تو پھر ہمارا ملنا ہو یا نہ ہو اتنی مختصر سی ملاقات اگر دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے تو ساری زندگی کی کسک بن جاتی ہے ساری زندگی کی ہاں ہم اشیائی لوگ ایسے ہی جاہل ہوتے ہیں محبت کرتے ہیں کسی سے تو اسے زندگی کی آخری حد بنا دیتے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے یا پھر اسے ہماری شناخت کہلو نہیں علی یہ تو قابل قدر بات ہے مورنا متاثر لہجے میں بولی جو کچھ بھی قرار دو علی کیا میں تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا کیوں بس میں ایک معمولی سا انسان ہوں اور پھر معاف کرنا مورنا میں تمہارے بارے میں کچھ جانتا بھی تو نہیں ہوں جو کچھ میں بتا چکی ہوں کافی نہیں ہے نہیں تو اور کیا جاننا چاہتے ہو کیا بس تمہارے بارے میں اتنا جاننا کافی ہے کہ تم مسٹر ہائیکر کی بیٹی نہیں سیکریٹری ہو فی الحال اسی پر اکتفا کرو لیکن بہت جل میں تمہیں تفصیلات بتا دوں گی کب تک میں نے پوچھا کیا تم اس کے خوش مند ہو ہاں پوچھ سکتی ہوں کیوں تا کہ تمہارے قریب آنے میں کوئی ججک نہ رہے ابھی صرف چند باتیں بتا سکتی ہوں علی میں درحقیقت مسٹر ہائیکر کی سیکریٹری ہوں لیکن وہ مجھے اپنی بیٹی کہنا پسند کرتے ہیں ان کے قریبی لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے ممکن ہے وہ مجھے اپنا وارث قرار دیں مسٹر ہائیکر بہت دولت مند انسان ہے ہاں نہ صرف دولت مند بلکہ بہت اہم شخصیت بھی ہیں بیشتر ممالک میں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے بعض سیاسی معاملات میں بھی وہ ایک نمائی حیثیت رکھتے ہیں مثلا میں نے پورتجسس انداز میں کہا تم پھر انہی کے بارے میں مصروف ہو گئے مورنہ آنکھیں نکال کر بولی اور میں ہسنے لگا دلی دل میں میں نے سوچا مس مورنہ تم حسین ہو لیکن مجھے تم سے صرف اسی حد تک دلچسپی ہے کہ اگر تم میری مطروبہ شخصیت کی سیکریٹری ہو تو ٹھیک ہے ورنہ مائیکل ہمارے پاس آ گیا اس لیے ہمارے درمیان سلسلہ گفتگو منقطع ہو گیا مائیکل بھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تھا رات ہو گئی تھی بہرہ بدستور لگاوا تھا